لیکی راہنما حنیف عباسی کی سزا معطلی کی درخواست پر سمات کرنے والا بینچ تحلیل چیف جسٹس ہائی کورٹ سردار شمیم خان نے جسٹس راجہ شاہد نحمود عباسی کی سربراہی میں دو رکنین نیا بینچ تشکیل دے دیا جسٹس سرفراز ڈوگر کے ملتان بینچ ٹرانسفر کے باعث بینچ تحلیل ہوا آشیان اقبال اور رمضان شگر ملز کیس شہباز شریف کی درخواست زمانت کی آج ہائی کورٹ میں سماد ڈی جی نیب دونوں مقدمات میں عدالت میں جواب جمع کر آئیں گے جسٹس مالک شہزاد اور جسٹس مرزا وقاس پر مشتمل بینچ ہائی کورٹ میں سماد کرے گا سانہ مارل ٹاؤن تفتیش میں اہم پیش رف شہباز شریف کو بھی آئندہ ہفتے جی آئی ٹی کے سامنے پیش کیے جانے کا امکان ہیف آئی آر میں شامل پولیس اہلکاروں کے بیان کلم بن سانہ مارل ٹاؤن کی تصاویر اور ویڈیو بنانے والے نو افراد کا بیان بھی ریکارڈ سیف سٹی آتھارٹی کا شہریوں کے ایچ آلان کرنے کا معاملہ قانون میں ترمیم کے بغیر سیف سٹی آتھارٹی کیسے ایچ آلان کر سکتی ہے جسٹس مزمل اختر شبیر چیف آپریٹنگ آفیسر سیف سٹی اور سیٹیو تیرہ مارچ کو وضاحت پیش کریں ہائی کورٹ کا تحریری حکم نامہ جاری برائیلر کی ایک بار پھر ڈبل سینچری ایک روز میں مرگی بارہ روپے فی کلو مہنگی برائیلر گوش دو سو نو روپے فی کلو پر فرو لہور ہائی کورٹ بار کے تئیس فروری کو سالانہ الیکشن بکلا کو بائیومیٹرک تصدیق کے لیے کل تک کی محلت حق راہ دہی استعمال کرنے کے لیے سولہ ہزار ایک سو بکلا نے بائیومیٹرک تصدیق کروالی تصدیق شدہ بکلا ہی ووٹ کاسٹ کر سکیں گے اپنے جذبات پر کابو پا کر زندگی کو کامیاب بنائیں جوانی کو محبت کے نام کرنا ہے یا اپنا مستقبل سوانا ہے یہ سب آپ کی اپنی ترجیحات ہیں نامور موٹیویشنل سپیکر اور لائف کوٹ شوانہ مفتی کا بالنس میں طلبہ کو خطاب ایموشنل انٹیلیجنس پر لیکچر اور شہریوں کے لیے اچھی خبر پانی سے بھرے بادل پھر لاہور کے مہمان بننے کے لیے تائیا مہک میں موسمیات کی بجھ سے جمعہ تک شہر میں بارش کے نئے سپیل کی پیش گوئی جاتی زردی نے شہر میں قیام بڑھا دیا آج بھی بادل سارا دن چھائے رہنے کا امکار